اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے پیارے نبی یعنی نبیوں کے سردار اور خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا قصہ سنائیں گے ان کی مکمل سٹوری جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے ان ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال صحیح روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے چھے ماہ بعد تین رمضان کیارہ ہجری کو ہوا اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صحیح روایت کے مطابق انتیس سال یا اس سے کچھ کم تھی حضرت فاطمہ تو صحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر بیمار اور غمگین رہا کرتی تھی انتقال کے قریب ان کی طبیعت سخت ناساس ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے خیر خیدیت دریافت فرمائی اور مسئلہ میراس کے سلسلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ناراض کی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دور فرمایا اور گر آ کر اپنی اہلیہ حضرت آسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت فاطمہ کی تیمارداری میں ان کے پاس جا کر رہو چنانچہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال فرمانے تک انہی کے پاس رہی انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل وغیرہ کے مطابق وسیعت فرمائی پھر ان کی وسیعت کے مطابق انہیں غسل دیا گیا غسل دینے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت آسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمہ عمی رافیہ رضی اللہ عنہ تھی اور جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بجائے حضرت آباس رضی اللہ عنہ اور بعض میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سکر آیا ہے اور قبر میں دفن کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ داخل ہوئے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور غمناک حصہ ہے ان کی وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کیسی ہو کیا طبیعت میں کچھ بہتری آئی ہے یا نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ علی میری طبیعت بگڑتی جا رہی ہے میں محسوس کر رہی ہوں کہ میری موت کا وقت قریب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ رنجیدہ لہجے میں کہتے ہیں کہ اما ایسا نہ کہے اللہ تعالی آپ کو شفا دے گا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے میری بیٹو اللہ کی مرضی کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرا وقت قریب ہے اور میں اپنے والد کے پاس جانے کی تیاری کر رہی ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں اما ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرے بچوں مضبوط رہو اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ وسیعتی کی اور اپنے بچوں کو صبر کی تلقین کی تین جماعت ثانی گیارہ ہجری کو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے تقریباً چھ ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی